آج 29 تاریخ کا دن پاکستان کی تاریخ میں خاصی اہمیت رکھتا ہے اور آج کے دن نے ہمیں کئی سبق سکھائے اور سب سے اہم چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ صدا رہنا ہے نام اللہ کا باقی تمام عوضے اقتدار ہر چیز کی ایک ٹائم ہے لیمٹ ہے ایک ٹائم کے بعد کوئی چیزیں ختم ہو جانی ہیں اور اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ انسان کا کنڈک اور اس کا وہ کردار جو وہ عوضہ جب اس کو ملا تو اس نے اس عوضے کا کس طرح سے استعمال کیا باجوا صاحب کو آج جاتے ہوئے دیکھ کے دو چیزوں کا خیال میرے ذہن میں سب سے پہلے آیا کہ بڑے انہوں نے آج ان کے آج سارے جو جو اچیمنٹس تھی وہ اس میں بتائی جا رہی تھی اور بڑے ماشاءاللہ سے جی انہوں نے یہ بھی اچیو کیا تو مجھے خیال آیا کہ پاکستانی قوم نے جو عذیت جو بربریت جو انسانیت سوز اور ہمینیٹیرین گراؤن پر اس کی کوئی اگزیمپل نہیں ملتی تو ان کے دورے اقتدار میں جو کچھ سہا تو آج جو میں رییکشن دیکھ رہی ہوں جو میں ٹرینڈز دیکھ رہی ہوں تو وہ نشان عبرت سے کام نہیں ہے تو ہم تمام لوگوں کو چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو چاہے وہ کسی ادارے کے عودے دران ہو وہ جوڈیشریس کے عودے دران ہو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ عودہ نہیں رہے گا اور پھر ایک وقت آئے گا جو ہم نہیں رہیں گے اس میں جو ہم نے اپنا کردار نبھایا وہ تاریخ کی شکل میں ہمیشہ رہے گا اور اگر ہم نے اچھا کیا تو اس کا پھل اس کی گوڈ ویل آپ کی آنے والی نسلیں ماشاءاللہ انجوئے کریں گی اور اگر آپ نے برا کیا ہے تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو اون نہیں کریں گی وہ چھپائیں گی آپ کے ساتھ اپنا تعلق تو آج کا دن میں تو اگر پولیٹیکل انیلسز دوں یا ایک انسان ہونے کے ناتے انیلسز دوں تو عبرت سے کام نہیں ہے لہٰذا جب اللہ آپ کو موقع دے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اختیارات ہیں ان کا نجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے آج اگر آپ دیکھیں کہ کہاں ڈاکٹر شباز گل کی وہ سسکیاں لیتی ہوئی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں آزم سواتی صاحب کا روتا ہوا چیرہ وائرل ہو رہا ہے اس کے ساتھ عرشت شریف شہید کی شہیدوں کی وارث والدہ کی چیخیں ان کے چھٹے چھٹے یتیم بچوں کی سسکیاں اس کے ساتھ ایک مایوس چیرہ لوگ دکھا رہی ہیں کہ وٹ نیکسٹ تو یہ میرا خیال ہے کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے اور اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو دوسری اب میں بات کروں گی کہ آج پھر عطا تارد صاحب اور ان کے ساتھ پس پارٹی کے حسن مرتضی صاحب نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی ہے تو مجھے بڑی ہسی اور حیرت ہو رہی تھی ہسی بھی آ رہی تھی کہ جی وہ یہ خبر نامہ سنا رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کی صفوں میں بڑا استراب پایا جاتا ہے بھائی جان آپ کی صفوں میں استراب پایا جاتا ہے وہ استراب یہاں سے اٹھا لندن چلا گیا لندن سے وہ استراب منتقل ہو چکا ہوا کسی اور ملک اٹلی صفیں تو اب آپ کی نہیں بچیں گی اب گنتی آپ کی شروع ہے کہ جن بساکھیوں کے سہارے آپ آئے تھے آپ مسلط کیے گئے تھے آپ کس منڈٹ کی بات کرتے ہو آپ کے پاس جو منڈٹ تھا وہ آج اپنا منڈٹ لے کے چلے گئے اللہ حافظ ہو گیا ان کا اب آپ اپنی فکر کریں اب عوام کسی کو بھی شترنچ کی بازی ڈرائنگ روم میں لگانے کی اجازت نہیں دے گی یہ زرداری کے لیے میرا میسیج ہے وہ آج کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی حرکتیں تو وہ کرتے ہیں جو چور دروازوں سے آئے ہوں میں بتانا چاہتی ہوں چور دروازوں کا راستہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اختیار کیا سو مہترمہ کی شہادت کو بیچ ڈالا سختے دامو جس کی وجہ سے تمام صوبوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا لے دے کہ آپ کا قبضہ سندھ کے اوپر بچا ہوا ہے وہ قبضہ بھی انشاءاللہ جانے کو ہے اگر اتنا ہی آپ کو عوامی مینڈٹ کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ بار بار سپریم کوٹ اور ہائے کوٹ کے تروں کیوں آپ الیکشن کو آگے کرنے کی اپیلیں ڈال رہے ہوتے ہیں کیوں آپ اس سندھ میں الیکشن نہیں ہونے دے رہے کیا وجہ ہے اس بات کی انشاءاللہ عوام جیت چکے ہیں پاکستان جیت چکا ہے جمہوریت صحیح معنیوں میں آئے گی عوامی مینڈٹ ہی اس ملک میں راج کرے گا اور عوام کی طاقت کے ساتھ جو طاقت آئین پاکستان اس ملک کی جمہور اپنی لیڈرشپ کو دے گی پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حقیقی ازادی جو ہمارا خواب ہے رول آف لو نو مانی زباب دلو آئین کی بالہ دستی آئین کسی کبھی موم کی ناگ تو کبھی کسی گھر کی لانڈی نہیں بنے دیا جائے گا اور جب یہ چیزیں ہوگی پلٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی جو کہ صرف اور صرف جلد از جلد الیکشن میں پنہا ہے تو اکنومک سٹیبلیٹی تو اسی کے ساتھ لنک ہے جب قبضہ مافیا کسی کی جاگیر پہ کسی کے بزنس پہ قبضہ نہیں کرے گا جب جو ایبسکونڈر ہیں جو کنوکٹڈ ہیں وہ لوگ بڑے بڑے عوضوں پہ براجمان نہیں ہوں گے اکنومک سٹیبلیٹی فور آل ہوگی تو انشاءاللہ اس ملک میں ہر چیز اوپر جائے گی اس میں عوام کے لیے آج یوم نجات بھی ہے یوم تشکر بھی ہے جیتی عوام ہے جیتنا بھی عوام نہیں ہے یہ سوچنے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے انشاءاللہ آگے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج جن کو عزت نصیب کی ہے اتنے بڑے منصب کے اوپر اللہ لے کے آیا ہے وہ اس منصب کے ساتھ اس عوضے کے ساتھ ادارے کے ساتھ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ انصاف کریں گے اور یہ عوضہ ایک امانت ہے عوام کی ادارے کی اور اس کے جو بھی آئینی تقاضے ہیں انشاءاللہ وہ اس کو پورا کریں گے یہ قوم کی دھائیں بھی ہیں بیسٹ ویشز بھی ہیں اور یہ توقعات بھی ہیں کیونکہ ہم نے بڑا برا تجربہ بھی سہا عوام کے دکھ عوام کے زخم بہت گہرے ہیں اور انمٹ نقوش ہیں ہمارے دلوں کے اوپر ذہنوں کے اوپر ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہنوں کے اوپر انشاءاللہ ادارہ کوشش کرے گا کہ یہ جو پروفیشنلز کی ٹیم آئی ہے یہ جن کچھ شخصیات نے نقابل تلافی میں تو کہوں گے نقصان پہنچایا انشاءاللہ وہ اس کا ازالہ بھی کریں گے اور عوام کے صفوں کے اوپر مرحم رکھیں گے اور ہمارا میں اطلاع دیتی چلوں بلکل اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور آپ کی صفوں میں تشویش بھی ہے اور لوگ رابطوں میں بھی ہیں کیونکہ یہ کشتی ڈوب چکی ہے امپورٹڈ حکومت ختم ہو چکی ہے سسکیاں اور آخری آہیں لے رہی ہے عوام ان کے ساتھ جائے گی جو عوام کے اصلی مسائل کا حل جنہوں نے دے دیا ہے اور جنہوں نے بھی اپنی اگلی سیاست کو بچانا ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں آپ لوگوں کی طلاع کیلئے عرض ہے آپ کے ساتھ تو کوئی اب چلنے کو تیار نہیں ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں گی اور اگر نوبت آئی ریزائن کرنے کی تو کوئی پیچھے نہیں اٹھے گا ہمارے ترازگ نیشن آنا شروع بھی ہو گئے ہیں تینکیو بیری مچ